دوستو میری چینل میں آپ کو خوش شامدید اگر آپ کے پاس ویلر کا ویلر 3 ایم ڈی سولڈنگ ورک بینچ ہے دی ورک سٹیشن ہے اور آپ کسی کمپوننٹ کو ڈی سولڈر کرنا چاہتے ہیں اس سے سولڈر ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ اس کو سولڈر کو ریمووڈ نہیں کرتا اور آپ کے پاس پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ویکیوم کی انڈیکیشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویکیوم لائن میں سکشن لائن میں کہیں پہ بلاکج ہے ہم رپیر کریں گے کیسے اس کو فکس کریں گے تب سے پہلے اس کو پکڑیے اور اس کو بیک نٹ کو لاک نٹ کو کلاک وائز گھماتے ہوئے سیدھی چھوڑی پہ دائیں ہاتھ پہ گھماتے ہوئے اس کو اوپن کر لیتی ہے اب اس کو بہت کیئر فولی دیکھئے یہاں پر سولڈر ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس کو پکڑ کے ایسے اس طرح اوپر اٹھائیے اور ایسے یہ باہر نکال لیتی ہے ابھی دیکھئے یہ اس کا جو گلاس چیمبر ہے یہ پرانے سک کیے ہوئے سولڈر سے بلکل فل ہو چکا ہے تو اس کو ہم خالی کریں گے ابھی کاویہ کا ٹمپریچر چینل ون کا ٹمپریچر جہاں پہ یہ کاویہ لگا ہوا ہے اس کا ٹمپریچر فور ففٹی ٹیگری سنٹی کریٹ پہ کر لیتی ہے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ اس کا ابھی جو فلٹر شیل ہے وہ بھی پیچھے نہیں آ رہا کیونکہ یہ سولڈر سے فل ہوا ہوا ہے تو اس کو ہم ہیٹ اپ کریں گے اس کو کبھی سکرو ڈرائیور سے یا کسی ایسی چیز سے اس کو آپ نے ریموو نہیں کرنا کیونکہ یہ گلاس چیمبر ہے گلاس چیمبر ٹھوٹ سکتا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا سولڈر جو ہے وہ گرم کر کے پہ گھلا کے اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارا سولڈر ہے اس کی تھرمل کنڈیکٹیوٹی اچھی ہو جائے ہیٹ اٹ اپ ابھی یہ دیکھئے بہت آرام سے پگھل کے تو باہر آ رہا ہے ابھی بھی اس میں سولڈر کے مقدار جو پرانا سولڈر ہے وہ موجود ہے تو اس کو تھوڑا سا اور سولڈر ڈال دیجئے اس کے اندر تاکہ یہ گرم ہوکے بڑی آسانی سے اس چیمبر سے باہر آ جائے ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ فلٹر شیل فری ہو چکا ہے اور یہ خود بخود پیچھے آ رہے ہیں اگر ہم اس کو پہلے ٹرائی کرتے تو یہ اس نے نکلنا نہیں تھا بلکہ اس کا کارنر ڈیمیج ہونا تھا یا سیل ڈیمیج ہونا تھا تو ویکیم صحیح بات میں بننا نہیں تھا ابھی ہم کوئی بھی سکریو ڈرائیور یا کوئی چیز ایسی استعمال کرتے ہوئے اس کو ساف کر دیں گے کھرچ لیں گے ابھی الکوہل کو یوز کرتے ہوئے اس گلاس چیمبر کو ساف کر لی دیئے ابھی ہم اس کو اس طرح سے الکوہل کی بدل سے اس کو ساف کر دیں گلاس کو ابھی ہم اس فلٹر ہاؤزن کو بھی ساف کر لی دیں اس کو بھی ہم نے ساف کر لیا ساف کرنے کے بعد اس کے فلٹر ریموف کر لی دیئے اور اس کے فلٹر جو ہے آپ باقاعدی سے تبدیل کرتے رہے آپ کے فلٹر کے لی دیں گے ابھی ہم اس کے جو اوریجنل فلٹر ہیں ویلر کے تھی ڈبل ڈبل ڈیرو فائی ون ڈری سکھ ڈیرو فور نائن نائن یہ یوز کرتے ہیں اور یہاں پر اس کے اندر دو فلٹر ہم فٹ کر دیں گے یہ منرل فلٹر ہوتے ہیں یہ پامپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں اور کبھی بھی اس کو ہٹانا نہیں ہے اس کے اندر کچھرہ پھنس جائے تو بھی اس میں یہ پرابلم آتی ہے تو اس کے لیے یہ ڈریل لے لی گئے اس کے لیے یہ ڈریل بیٹ ڈیوز کر لی گئے یا اس کے ساتھ اس کا اپنا ٹھول بھی آتا ہے کلیننگ ٹھول تو کلیننگ ٹھول کو یوز کر لی گئے کلیننگ ٹھول میں یہ دکت ہوتی ہے کہ یہ پلین ہے اور یہ بھی پلین ہے تو اس میں یہ پراپرلی اس کو اوپن نہیں کر پا تھا ڈریل نہیں کر پا تھا اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ابھی اس میں یہ سٹیل وائر جو ہے یہ پراپرلی آنا جانا شروع ہو گئی یہ دیکھیں اگر آپ کو نوزل اتارنے کی ضرورت پڑے تو آپ نوزل کو اس کے مہنشنس ٹھول کی کور کے اندر یہاں پر اس کا یہ فٹنگ بنی ہوئی ہے اس کو ایسے روٹیٹ کیجئے کلاک وائز کاؤنٹر کلاک وائز تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا اگر کہیں نوزل میں بلاکج ہو یا نوزل ریپلیس کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس طریقے سے اس کو ریموف کر کے سائٹ پر رکھئے اور ساتھ میں اس کو ویریفائی کر لی دیئے اس کی انٹرنس سے اور اس کو ایسے صاف کر لی دیئے اس کے بعد نوزل یہاں پر فٹ کر لی دیئے ابھی گلاس چیمبر کے اندر فلٹر رکھئے ابھی اس کے بعد یہاں پر اس کو جب آپ نے صاف کر لیا تو یہ سیل یہاں پر اس کی ربر سیل ہے یہ والی یہ ہر حال میں پریزنٹ ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر پریشر نہیں بنتا یہاں پر ویکیوم کریئیٹ نہیں ہوتا اس طرح بٹھائیے اس کو کاؤنٹر کلاک وائز ٹائٹ کر لی دیئے یہ سیل بھی ہونی چاہیے اور یہ فرنٹ سیل بھی صحیح بیٹھی ہونی چاہیے اور اس کو کاؤنٹر کلاک وائز ٹائٹ کر دیجئے ابھی اس کو پریس کریں گے کوئی گرین لائٹ آنا ہو رہی ہے ابھی ابھی ہم ڈیسولڈنٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے ڈیسولڈنٹ کی اور یہ بھی بلکل فری ہو چکا ہے یہ کاؤنٹیکٹ ہمارا بلکل فری ہے دیکھیں گے دیکھیں گے یہ بلکل فری ہو چکا ہے ابھی اس کو ریموف کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جائنٹ ہے ابھی اس کو ہم یہ اس یہ دیکھیں ابھلکل فری ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ ڈیسولڈنٹ ٹول کی سروس کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے اگر پھر بھی اس میں پرابلم ہو تو یہاں پر یہ فلٹر شیل ہے اس کا اس کو اپن کر دیجئے کاؤنٹر کلاک وائز گھمائیے اور اس کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہاں پر بھی فلٹر ہے اور یہ بھی بیڈ ہیں تو ان کو بھی آپ ریپلیس کریں گے اسی طرح سے اس فلٹر کور کو پکڑ گئے اور آرام سے اس کو پریس کرتے جائے تو دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی فلٹر ہیں ڈس کلر ہو چکے ہیں جب یہ فلٹر ڈس کلر ہو جائیں تو یہ دیکھیں ان میں بلک جائے گی تو اس سے جو اس کا ائر پمپ ہے اس کی لائف متاثر ہوگی تو ہمیں یہ ریپلیس کرنے ہیں دو چار اور چھے فلٹر ابھی ہم نے یہ چھے کے چھے فلٹر انسٹال کرنے ہیں یہ ایرو والی سائیڈ ایسے رکھتے ہوئے اس میں فلٹر داخل کرتے جائے ہیں فلٹر لگانے کے بعد اس کو اسی طریقے سے آپ نے انسٹ کرنا ہے ایسے کہ اس کا ایرو مارک جو ہے وہ اندر والی سائیڈ پہ ہو اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کٹ کو ایک کورنر میں رکھنا ہے ایسے سیدھا نہیں رکھنا ہے ادھر رکھنا ہے ایسے اور ایسے اس کو انسٹ کریں گے اور اس کو چوتھائی ٹرن پلاک وائز گھما دیجی تقریباً 35 ڈگری تو یہ لاک ہو جائے گا ابھی یہ نوزل کلاپر وول پر کلین کیجئے اس پر سولڈر اپلائی کیجئے اور اس کو بند کر دیجئے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر لیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومیک میں لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت صرف خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ